پوری دنیا میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امان محبت باہیچارے کی تعلیم کی تربیت کی اور یہی پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی تحریک اور منحاج الکران وہ واحد تندیم اور تحریک ہے جس نے ہمیشہ انتہا پسندی کی دہشت کردی کی فینیٹسیزم کی ایکسٹیمیزم کی زور اور جبرک کے بنیاد پر کوئی بات ملوانے یا بات کہنے کی ہمیشہ اس کی مضمت کی ہے اور منحاج الکران کی تیس سالہ ستائیس سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا کو نہیں کیا جا سکتا کہ منحاج الکران کسی قسم کے تشدد پر مبنی کسی ایونٹ میں شامل ہوئی ایک پروگرام نشر ہوا آج سے دو دن پہلے رات کو اور اس پروگرام میں منحاج الکران کے بانی اور سرپرس سے حالہ کے حوالے سے نازبہ زبان اسمال کی گئی اسی دن رات کو ہمیں فون بھی آئے لوگوں نے بتایا ہمیں بھی لوگوں نے بڑے اس طرح کے میسج کیے کہ آپ منحاج الکران کے عدد دار ہیں اور آپ کے قائد کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ اس پر خموش بیٹھیں آج ٹی وی کے ہیڈپورٹر رابطہ کیا اور وہاں سے میں یہ میسج دیا گیا کہ آپ اپنا موقف ہمیں فیکس کر دیں اور ہم نے اپنا موقف ہمیں فیکس کر دیا ہم نے یہ کہا کہ آج ٹی وی کے انظامیہ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں میں اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں گے اور ڈاکٹر تاروکائی صاحب کو جب صبح پتا چلا آج صبح کے وقت ان کا فون آیا انہوں نے جب بھی ساری چیزیں کہیں سے پتا چلیں انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ میں نے بتا جی یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے انہوں نے کچھ برا بلا کہا تو ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ اپنے تمام کارکنان کو میری طرف سے سخت ادایات دے دیں کہ مجھے کوئی جو بھی یہ کہیں آپ اس کے اوپر کوئی مشتہل نہ ہوں اور ہم نے پھر ان کا بھی میسج ساتھ شامل کر دیا اپنے کارکنان کو کہ آپ مشتہل نہ ہوں آپ کو امن رہیں اور اس پر آپ کوئی اشتہال انگیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کارکنان ہر طرح کے ہوتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے سارے کارکنان ایسے ہیں کہ جو بڑے سمجھدار ہیں ان میں جذباتی کارکنان بھی ہوتے ہیں محبت کا اپنے بیبل بھی ان کا ہوتا ہے تو شاید بھی مشتہل بھی ہو جاتے کچھ تو آخر ہوئے ہیں جو وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ہی کارکنان ہوں گے ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے ان میں سے کچھ تعداد وہاں پہنچ گئی لیکن اس کو جلاو گھراو کا نام دینا اور اس کو دہشتگردی کا نام دینا اور منحاج القرآن جیسی پرامن تندیم کو دہشتگرد تندیموں کے ساتھ کھڑا کر دینا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اسے کیا مقصد حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم آپ کا بھی اترام کرتے ہیں ہم آج ٹی وی کے جملہ انکر پرسن کا بھی اترام کرتے ہیں جتنے لوگوں نے اس رپورٹنگ کی ہم ان کی بھی عدد کرتے ہیں اترام کرتے ہیں